سوفٹر سکوپ اور فیزیبیلیٹی سوفٹر سکوپ کا مطلب بتائیں آپ کے سوفٹر کا آپ کی پروجیٹ کا دائرہ کیا ہے کیا باؤنڈری ہے آپ کو پہلے بتاتا بتانا تو پڑے گا ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے ہمارے اس میں یہ ہے ہم فنکشن کیا دینے والے ہیں فیچر کیا دینے والے ہیں سکلیر بتائیں گے ہمارا سوفٹر یہ ایک کارے کرے گا یہ یہ اس کی وشیشتائیں ہوں گی اس کے علاوہ ڈیٹا کونسا انپوٹ لینے والے ہیں اور ہم کس طریقے سے آپ کا آؤٹپوٹ دینے والے ہیں اور اس کے بعد جو یوزر کو ملنے والا ہے وہ کانٹینٹ جو یوزر کو فانیلی ملے گا جب وہ سوفٹر یوز کرے گا وہی سوفٹر سکوپ میں لکھا جائے گا اس کے علاوہ سکوپ میں سائز سم تک سیٹی اور کاسٹ کے حساب سے سکوپ چینج ہوتا ہے سمال میڈیم یا لارڈز کے جو پروجیٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ کی سکوپ چینج ہوتے ہیں اب اسی سکوپ میں آپ بتائیں گے پرفارمنس کنسٹرینٹ انٹرفیسز اور ریلائیبیلیٹی پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے کس پرفارمنس ایکچولی نون فنکشنل ایکوائیمنٹ ہوتی ہے یہ کیسے کام کرے گا اور کیا پرفارمنس ایکسپٹیبل ہے اور ہم کیا دینے والے کنسٹرینٹس کا مطلب کہ یہ چیز نہیں ہو پائے گی یہ یہاں تک ہو پائے گی انٹرفیسز مطلب اگر آپ کا کوئی اور سب سیسٹم ہے اس کی انٹرفیسیگ ہم کیسے دیں گے اور ریلائیبیلیٹی آپ کتنا اس پہ وشواز کر سکتے ہیں یہ باؤنڈ کرے گا سکوپ باؤنڈ کرتا ہے سکوپ کو ہم دو طریقے سے بتا سکتے ہیں یا تو ہم لکھت ایک دم نیرےٹیو سٹی سینٹینسز میں بتا دیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ کب ہوگا ہم سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے یوز کر کے لکھ سکتے ہیں یا پھر ہم یو ایم ایل کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم یوز کیس بنا دیں یہ کام ہے اس کے لئے یہ یوز کیس یہ کام ہے اس کے لئے یہ یوز کیس وہ بنا سکتے ہیں خاص طرح اینڈ یوزر اسے بنا سکتے ہیں لیکن کسٹ کتنا پیسہ لگنے والا ہے اور شیڈیول کتنا سمی لگنے والا ہے اس کا جب ہیسٹیویشن کریں گے اس کا انوان لگائیں گے تو یہ فنکشنل یا اورینٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پروجیکٹ کے حساب سے کامپلیکسیٹی کے حساب سے کارک کے حساب سے بہت زیادہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ڈیکمپوزیشن تھوڑا کبھی ضروری ہو جاتا ہے اب ڈیکمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مالیج ہے کوئی پروجیکٹ ہے جس میں ایک سب پروجیکٹ ہے یا سب پارٹ ہے یا آپ ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں پرفارمنس کیا ساپٹر پرفارم کرنے والا کیا ٹائمنگ ہوگی جو آپ کے یوزر کی ریکوائیمنٹ ہوگی اور ریسپونس ٹائم ایک پروسسنگ میں پتا چلا آپ نے وہ سافٹوئر میں وہ فنکشن تو ڈال دیا لیکن وہ فنکشن دس منٹ میں کام کر رہا ہے شکریب گھوم رہی ہے ریسپونس ٹائم جب یوزر نے انپوٹ دیا تو آئرپوٹ کتنے دن میں آ رہا ہے یہ سب چیزیں اس میں آئیں گے تو کنسٹینڈز بھی ہوتے ہیں رکاوٹے بھی ہوتی ہیں یا پھر ہمارا ایک گائرہ ہوتا ہے دیکھیں باہر کا کوئی ہارڈ ویرز ہوگا تو کیا ہوگا ہم کو اتنی میمری چاہیے ہمارے جو باقی سسٹم سے اس کے ساتھ کیسی انٹریکشن ہوگا ایک بار آپ سکوپ آڈنٹیفائی کر لیتے ہیں خاص طور پر کسٹمر کے ساتھ ملے کے یا جو سٹیک اورڈرز ہیں ان کے ساتھ ملے کے تب آپ ان سے سوال پڑھ سکتے ہیں یہ سکوپ جو آپ نے اور ہم نے بنایا ہے کیا آپ ہم اس سکوپ کو لگے ساپٹر بنانا شروع کریں کیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے کیا یہ بنائے جا سکتا ہے اس پیسے میں اس کاسٹ میں پتنام اور مائر صاحب یہ کہتے ہیں ایک بار سکوپ اچھی طریقے سے دائرہ اچھی طریقے سے اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تب آپ کو آگے کی چیز دیکھنی ہے کہ کتنے ڈالر لننے والے کتنا ٹائم لننے والا ہے کتنے ریسورسیں سنسانن لنیں گے اور کیا یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ابھی ہے اس میں یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی پڑے گی یا ہوگی